اسلام علیکم صبح خیر پاکستان کے ساتھ حاضر ہے سائمہ امجد کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خوش باش ہوں گے اور جو آپ کی ایک مزیدار قسم کی تھرسڈی مارننگ ہے جناب اس کا آپ آغاز کر چکے ہوں گے لیکن پچھلے دنوں ہم نے ایک خبر سنی جو کہ میں باوجود میرے یہ کوشش ہوتی کہ جو بھی پروگرام کا سٹارٹ ہو جو آپ کی صبح کی ابتدا ہو جو آغاز ہو وہ اتنا اچھا بھرپور انداز میں ہو کہ آپ کا سارا دن it also defines کہ جیسے آپ کے دن کا آغاز ہوتا ہے پھر آپ کا سارا دن جو ہے نا بیسی گزرتا ہے آپ کہتے ہیں تو ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پیٹ فرام سے اتنی خوشیاں اتنی پوزیٹیوٹی سپریڈ کی جائے کہ آپ کا سارا دن بہت اچھا بھرپور گزرے لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں بات کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ کوئی ایسا مومنٹ جو پلکل on the verge of collapsing ہو اپنی حمد ہارنے سے ایک قدم پیچھے ہو تو ہم اس کو تھوڑی سے حمد دلا پائیں ایسی کیا وجہ ہوتی ہے کہ بنسان اتنا مایوس ہو جاتا ہے اپنی زندگی سے اس کو کوئی امید ہی نظر نہیں آتی اپنی لائف میں کہ وہ اپنی جانی لے بیٹھتا ہے اب بات ہم کرے تھے اسی نوجوان کی جس نے اپنی زندگی سے ہاتھ دھوئے بلکہ خود اپنی زندگی جو ہے اس سے نجات حاصل کر لی ایک تکلیف لے طریقے سے انہوں نے بیلڈنگ سے چھلانگ لگا دی the thing is that کہ ہم آخر ایسا کیوں کریں جب ہماری بات ہوتی ہے نا آج کل وہی mental health جو ہے اس کی کتنی importance ہے آپ کے اردگیت کوئی بندہ اگر deep depression میں جا رہا ہے اور وہ اس طرح کی مایوس کن باتیں کر رہا ہے یا بلکل اکیلا ہو گیا ہے تو ہمیں بہت ہی احتیاط سے اس کو monitor کرنا ہے اس کو observe کرنا ہے اور اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا like ہم لوگ بھی آج کل اتنا نفسا نفسی کا دور ہے اور ہم اتنا جو ہے اپنی زندگی کے جدو جہد میں اور ایک بھیڑ چال جو ہے اس کے اندر اپنی زندگی کی struggles میں اتنے involve ہو جاتے ہیں کہ ہم دیکھی نہیں پاتے کہ ہمارے آس پاس کے کچھ لوگ ہیں جن کو ہمارا کاندھا چاہیے یا ان کو ہمارا ساتھ چاہیے یا ان کو کوئی تھوڑی سی motivation چاہیے لائف میں کہ اگر آپ کو ایک job نہیں ملی ہے یا کوئی بھی چیز آپ کی لائف میں ایسی ہوگی ہے that is not the end of life اب issue یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ جو ہے کر کیا رہا ہے ہم لوگ اگر بچپن سے دیکھ کے اپنی آج تک کی زندگی کا اگر ہم بالکل وہ ایک لبے لباب کہتے ہیں وہ نکالیں تو وہ climax ہی ہوگا کہ ہم سب لوگ خوش رہنے کی کوشش کریں لیکن خوشی ہم ڈھونڈ کہا رہے ہیں ہم خوشی ڈھونڈ رہے ہیں اپنی thoughts میں ہماری thoughts کے حساب سے جائے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا میری اچھی جوب ہوگی تو میں خوش ہو جاؤں گی کیا ایسا ہی ہے کیا خوشی جو ہے چیزوں کے ہونے یا کسی انسان کے ہونے یا نہ ہونے سے ملتی ہے exactly اگر ہم اس چیز کو اس perspective سے لیں کہ جس چیز میں آپ کی خوشی ہے جس میں آپ اپنی خوشی ڈھونڈ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی وہیں پہ آپ کا غم چھپا ہوا ہے جتنی زیادہ خوشی اتنا ہی زیادہ غم for instance اگر آپ کہتے ہیں کہ جی کوئی انسان ہے جو آپ کو زندگی میں بہت زیادہ چاہیے اور وہ آپ کی زندگی جو ہے میں آ گیا ہے تو آپ extreme خوشی میں ہوں گے لیکن again کیا اس کے ساتھ کی ڈر نہیں ہے کہ اگر یہ یہاں سے چلا گیا یا میری زندگی اس کے بغیر ہو گئی تو پھر وہ ڈر اور وہ خوف بھی ہے تو جہاں خوف ہوتا ہے کیا وہاں خوشی ہو سکتی ہے ہمیں exactly یہی چیز ہمیشہ میں اپنے پروگرامز میں بات کرتی ہوں کہ جب آپ خوشی ڈھونٹی وہ کسی چیز سے related نہیں ہے اور چیزیں بدلتی ہیں تقدیر بدلتی ہے I don't know کہ ایسی کیا وجہ تھی کہاں یہ جا رہا ہے کہ اس بے روزگار نے نوجوان تھا اور اس نے بے روزگاری کے ستانگ آ کر ہی خودکشی کی تھی بٹ again کیا یہ مسائل کا حل تھا کیا واقعی وہ اتنا مایوس ہو چکا تھا اس نظام پر سے ہم پر سے جو اس کے قریبی رشتے تھے ان پر سے ان کا اعتماد اتنا اٹھ چکا تھا کہ کوئی اس کو یہ یقین یہ امید نہیں دلا سکا کہ ہمیں جو ہے خوشی جو ہے مطلب تھوڑا سا اور کوشش کر لو آج نہیں تو کل آپ کے پاس نوکری ہوگی یہ میرا believe ہوتا ہے کہ جس چیز کے لیے آپ کوشش کرتے ہو اور پھر اس کے بعد میند کرتے ہو تو اللہ پاک وہ آپ کو دے دیتا ہے چاہے سونر اور لیٹر آپ نے کوشش ایک consistent effort ہاں timing's تھوڑی سی دیر سویر timing's ہمارے والی نہیں ہوتی اگر آپ کہیں جی آپ کو آج ہی نوکری چاہیے یا آج کے آج ہی گاڑی چاہیے تو that won't be possible but اگر آپ اس کے ساتھ sincerity سے consistent effort لگا کے محنت کریں تو کہیں نہ کہیں آپ پہنچ جاتے ہیں تو that was a very sad news ہماری نوجوان نسل آج کل میرے خلال سے quick result چاہتی ہے وہ کہتے ہیں آج کے آج ہی ہمارے پر سب کچھ ہو جائے اچھا موبائل بھی آ جائے and again thanks to social media اتنا زیادہ comparisons comparisons اپنی lives میں شروع ہو گیا وہی بات ہے ایک اور چھوٹی سی بات اگر ہم یہاں اس perspective سے دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ زمین یہ گھر میری ہے اگر اب یہ زمین آپ کی ہے تو کیا وہ زمین آپ کی ہے ہاں ہوگی آپ کاغذات میں بھی ہوگی اور آپ کے mind میں بھی ہوگی لیکن وہ زمین اصل میں کسی کی نہیں ہے آپ کے باپ کی بھی نہیں ہے میرے باپ کی بھی نہیں ہے وہ nature کی زمین ہے وہ پہلے بھی کسی کی تھی اور اس نے آگے بھی اگر یہ آپ کی thoughts ہیں ہماری جو thoughts ہے نا ہمیں اس کو broaden کرنا ہے آپ دیکھئے یہ کھلا اسمان دیکھئے یہ بارش دیکھئے میں یقیناً یہ بات کرتی میں یہاں یہ بلکل نہیں کہہ رہی کہ پیسہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو زیادہ سے زیادہ کی طلب نہیں ہونی چاہیے یا آپ کو effort نہیں سکسس کے لیے کرنی چاہیے یہ بلکل کرنی چاہیے پیسہ آتا ہے تو آپ اپنے comfortable life جو ہے achieve کرتے ہو comfort achieve کرتے ہو کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے actually جب ہم ان چیزوں کے لیے there is an art master کرنا پڑتا ہے خوش رہنے کے لیے master of you know happiness اس میں بھی mastery کرنی پڑتی بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے اور یہ آپ سوچتے ہیں جب آپ اکیلے بیٹھتے ہیں اور آپ غور کرتے ہیں کہ یار کیا ہوا اگر مجھے کوئی بڑا عوضہ نہیں ملا یا بہت چیزیں نہیں ملیں جو میں چاہ رہا تھا کتنوں کو ملی بھی ہیں تو کیا ان کی لائف میں کیا چینج ہے کچھ نہیں ہوتا یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسا ہوگا میری ایک کروڑ کی لوٹری نکل آئے گی for instance تو پھر کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا شاید کچھ لمحوں کے لیے ہو کچھ دنوں کے لیے ہو زندگی پھر اسی ڈگر پہ واپس آ جائے گی اور ایسا ہی ہوتا ہے تو again please stay positive be happy یہ تو تھی جی آج کی کچھ باتیں اس حوالے سے جو کہ بہت ایک کیا ہیپننگز مزیدار قسم کی ہو رہی ہیں کیا ہو رہے پاکستان میں کون آ رہے کون جا رہا ہے اچھا سب سے پہلے تو جی ہم بات کریں گی جناب سانیا مرزا کی جو ہماری بھابی ہیں پاکستان کی بھابی ہیں وہ پاکستان آئی نہیں تھی اور انہوں نے جی بڑا بھرپور ٹریپ گزارہ لاہور کی بریانی کھائی اور ان کی ایک برینڈ لانچ بھی تھی فریگننس کی اس کی لانچ ایونٹس انہوں نے جو ہے کراچی میں اٹینڈ کیے اور سیلیبریٹ کیے کہ جی ٹوٹ کے ساتھ اور انہوں نے یہ کہا کہ جی کتنی دفعہ وہ کراچی آئی ہیں کتنی دفعہ وہ پاکستان آئی ہیں تو بڑی وامت ان کو ملتی ہے اور واقعی جو عوام کا پیار ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جو بھی باہر سے آنے والا ہوتا ہے وہ پاکستانیوں کے پیار کو ان کی وامت کو جو ہے نا ہمیشہ سے یاد رکھتے اور یہاں کے کھانو بریانی گا انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا اور ایک اور مزیدار بات تھی کہ انہوں نے جناب نشتر پارک میں جو ٹینس گراؤنڈ ہے وہاں پہ اسام الحق کے ساتھ ٹینس میچ بھی کھیلا اور بڑی متاثر ہوئیں وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا انٹرنیشنل لیول کا گراؤنڈ ہے اور یہاں پر جو ہے مطلب سہولیات کے ساتھ ٹیلنٹ کی بھی بہت مطلب ایک فراوانی ہے جو پاکستان وہ کہتے ہیں نا ذرا نم ہو تو بڑی ذرخیص ہے یہ مٹھی تو اگزیکلی کہ ہمارے ہر ٹیلنٹ کو پروموٹ نہیں ملتا اب آکے یہ بہت اویرنس آرہی ہے کہ جو ٹیلنٹ ہیں اس کے لیے حکومت بھی اقدامات کری ہے اور بہت ساری فیڈریشنز ہیں پبلک پرائیویٹ کلیبریشنز ہو رہی ہیں اس چیز میں کہ جو ٹیلنٹ ہے اس کو ذرا ابھارا جائے تو اگرین جی یہ تھا سانیا مرزا کا مزیدار قسم کا دورہ ہے پاکستان اچھا ایک اور بڑی خبر یہ تھی کہ جناب گورنمنٹ نے جو سی بی یوز ہیں کمپلیٹلی بیلٹ یونٹ جو گاڑی ہیں ان کے اوپر ٹیمپریری بین لگانے کا اعلان کیا ہے جینوری ٹو جون ٹو 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 میں یہ بین لگ جائے گا اور بیسیکلی ہو کیا رہا ہے کہ سنس ویری بیگننگ آپ دیکھیں گے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے جو ہے نا سٹرگل کر رہی ہے اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے بیچ میں ایک ٹائم ایسا آیا تھا اگر ہم لاسٹ یور جون کے بعد دیکھیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے یہ سرپلس میں چلا گیا تھا بٹ اس کے بعد سے اور اس کے پہلے سے بھی جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے وہ کسی طور بھی کم نہیں ہو رہا اگر آپ اس سال کے پہلے چار مہینوں کی بات کریں تو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 5.1 بلین پہ تھا اور اگر اسی حساب سے دیکھتے تو یہ 51 بلین تک اسی پرسنٹیج سے پہنچنے کا خدشہ تھا اور حکومت نے اسی سلسلے میں بہت سارے جو ہیں سٹیکھولڈرز کے ساتھ بہت ساری وزارتوں کے آپس میں باہمی میٹنگز بھی جاری رہی ہیں کہ یار اس کا کیا کیا جائے اور اگر ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایمپورٹڈ چیزیں منگواتے ہو آپ کی ایمپورٹس بڑھتی ہیں تو سارا ڈالر اور جو وہ ہوتا ہے نا وہ باہر چلا جاتا ہے فورن ایکسچینج کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ایک تیزی دیکھنے میں آتی ہے کہ جی فورن کرنسی پھر بھائے جاری ہے ڈالر کے ریٹ سے ایک جو سٹرگل ہونی ہے وہ گورنمنٹ کی اپنی جگہ جاری ہے کہ جی ڈالر کا ریٹ نہیں ہو رہا کبھی ہم کہہ رہے ہیں جی افغانستان میں جا رہا تھا بٹ اگر کہیں نہ کہیں اس کو مینج کرنے میں تھوڑی سی ابھی اتنی کامیاب نظر نہیں آتی موجودہ حکومت کیونکہ جو ڈالر کی یا روپے کی انفلیشن ہے اور جو ڈالر کی بڑھتی ہوئی اڑھان ہے اس کا ڈائریکٹ جو افیکٹ آتا ہے وہ آتا ہے مہنگائی کے اوپر اور جی جناب مہنگائی کا رونا تو آپ کہتے ہیں کہ رونے ہر انسان ہی آج کل جو ہے روتا وے نظر آ رہا ہے اور کچھ اور ان فیشن بھی ہے نا مہنگائی تو ہے ہی ہے بٹ یہ کہنا کہ مہنگائی بہت ہوگی ہے بٹ واقعی بہت ہوگی ہے اگر آپ سبزیوں کی قیمتیں دیکھ لیں چینی کی قیمت دیکھ لیں تو پچھلے سکس منس میں اور پیٹرل تو پھر کیا ہی بات ہے نا اب تو ہم نے جو ہے نا یہ وہ جو ایس وی ایس یو ویز کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ اب کچھ الیکٹر کارز آ جائیں تو پھر اسی کا ہم کچھ بندوبست کریں گے بٹ اگین جی یہ جو پابندی لگائی گئی ہے گورنمنٹ یہ ایکسپیکٹ کری ہے کہ 3 بلین کی جو ایمپورٹس ہیں اس کو روکا جائے گا یا اس میں کمی لائی جا سکی مطلب یہ جو 3 بلین ایکسپیکٹیڈ ایڈ اماؤنٹ ہے یہ بہار چلی جانی تھی جس کو ہم اپنے پاس روک رہے ہیں اس تیمپریری اس سے اسی طرح جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایمپورٹڈ لگجری آئیٹمز ہوتے ہیں شیمپوز میک اپ کے سامان جو ایمپورٹڈ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہیں ٹیکسز بڑھا دیے گئے ہیں کہ ان کے ادھر تھوڑے سا اس کو چیک ان بیلنس اور کنٹرول کیا جائے تو جناب یہ تو تھی ان کے بعد پڑھ یہ ٹیمپریری ہے آپ پریشان نہ ہوں یہ انشاءاللہ کھل جائے گی اور جنہوں نے لے لیا ان کی بھی اب ارینجمنٹ ہے کہ جو سپورٹ سسٹم ایک میکانیزم ڈیویلپ ہونا چاہیے جن کے پاس وہ گاڑیاں ہیں کیا وہ آویلیبل ہے وہ انفرسٹرکچر بھی ہمارے پاس موجود ہے جو یہ جو سی بی یوز ہیں اور ایسیو ویز ہیں جو ان کو سپورٹ کرتا ہے یہ تو تھی اس کی بات ایک اور گیلپ کا سروے تھا جو بڑا حیرت انگیز تھا اور حیرت انگیز تو برحل نہیں ہے کیونکہ اب ہم لوگوں نے جو کہتے ہیں آوازیں اٹھنا شروع ہیں لوگ اس کے بارے میں بات کریں کہ پاکستان کا جو ابھی لیٹس سروے ہوا ہے اس میں جو طلاق ہے وہ بلند ترین شرطہ پہ پہنچ چکی ہے اور اس میں مختلف جو ہے لوگوں سے سروے کیا گیا کہ کیا وجوہات ہیں کہ پاکستانیوں کا کیا خیال ہے کہ کیوں طلاق کی شرع بڑھ رہی ہے تو ایک تو جناب اس میں سب سے بڑی وجہ بتائی گئی ہے وہ یہی بتائی گئی ہے کہ جو 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 جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کی وجہ سے آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ مس انڈرسٹیننگز کے ہیں کچھ اور بہت سارے ایشیوز تھے اگر آپ جنرلی پرسپیکٹیف کی بات کریں کہ ہماری ایز ای نیشن ہم دفرنس اف اپینین کو برداشت نہیں کرتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ دفرنس اف اپینین کو برداشت نہ کریں سیلیبریٹ کریں یہ ایک وہی والی چیز ہے کہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جی دو انسان ہیں تو مختلف سوچ رکھتے ہیں لیکن ہوتا کیا کہ آپ چاہتے ہو کہ جو اگلا انسان ہے وہ آپ بھی کی طرح ایکٹ کریں جب وہ آپ کی طرح ایکٹ کر ہے وہ بہت اچھا ہے لیکن اگر اس نے آپ کی طرح بیہیو نہیں کیا آپ کی طرح ایکٹ نہیں کیا یا اور تو اور آپ کے آئیڈیاز سے اگری نہیں کیا تو بھی کلیش اور کلیشز اسی لیے ہو رہے ہیں جنابے والا کہ اب ہم کیا کہیں کہ آپ کا ہمارے اندر برداشت صبر تحمل اچھا یہاں پہ یہ میں بلکل نہیں کہہ رہی کہ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے جو جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے کلچر ہے یہ ہماری بڑی ایسنس ہے بڑی پیاری چیز ہے یہ رشتے بڑے پیاری ہیں ہمارے بڑے بزرگوں کا ہمارے گھروں میں ہونا اور ان کا وہ پیار ان کی وان بٹ اگین ایک پرسنل سپیس ایک چیز ہوتی ہے جو کہ بہت امپورٹ ہوتی ہے جب آپ کسی کی بھی پرسنل سپیس میں انویڈ کرنے کی کوشش کرتے ہونا تو وہاں پہ معاملات خراب ہوتے ہیں یا آپ کسی کو بلکل ڈکٹیٹ کرو کہ جیسے میں کہہ رہی ہوں کوئی کہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائیں بیٹ جائیں یہ چیز نہیں آپ اس میں پیار محبت سے اور دل بڑا کر کے ساتھ اگر نبھایا جائے تو دیفنیٹلی اس میں بیٹی لائی جا سکتی ہے باہر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ یہ چیز بلکل ختم ہو گئی ہے جو جوائن فیملی سسٹم ہے تو کیا اور ہے کہ اولڈ ایجز میں جا کے جو آفن ایج ہیں ان کوئی کلیبریشنز کی جاری ہیں کہ وہ لوگ جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں تو ہمارے تو بڑے جی پیارے رشتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح اس کی ایسنس کو قائم و دائم رکھیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی جائے اور دیکھا جائے کہ ہم اس چیز کو سب مل بیٹھ کے کیونکہ کسی ایک فرد کے ہونے سے یہ نہیں ہوگا کہ جی خالی لڑکیاں ہی سوچیں کیپیسٹی میں رہ کے سوچنا ہے کہ کیا بہتری وہ لائے جا سکتے ہیں کیا ویلیو ایڈیشن وہ اس چیز کو برقرار رکھنے میں کر سکتے ہیں تو جناب یہ تو تھی کچھ آج کی ٹاپ سٹوریز اب وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریکہ لیکن آج آپ پروگرام میں شامل ہوں گے کیونکہ آج ہمارا ٹاپک بہت مزیدار سا ہے آج ہم یہ بات کریں گے کہ جناب سردیوں میں کیا پہنے کون سے کٹسن ڈیزائن کون سے کلرز جو ہیں وہ ان ہیں کیا آؤٹ ہے تو اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک جی سب بخیر پاکستان میں ایک بار پھر سائمہ امجد کا آپ کو عداب عرض ہے اور ابھی جناب موسم نے چینج کیا جو تبدیلی ہے وہ آگئی ہے اور ہماری سردیوں کے کپڑوں نے ٹک آور کر لیا ہمارے گرمیوں کی وارڈ روپ کو اور جناب ایک تو پرسنلی مجھے گرمیاں پسند ہیں وہ گرمیاں اس لئے پسند ہیں کہ not because کہ گرمی جو ہے وہ اچھی ہے یا بری ہے سارے موسم بھی حسین ہے لیکن کپڑوں کے معاملے میں جب ڈریسنگ کی بات آتی ہے نا پرسنلی تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ یا وہ جو فلورل پرنٹس اور آپ جو ہے نا مزیدار قسم کی اگریسنگ کر لیتے ہو ایون دو کہ جی سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ بس ایک کے اوپر دوسرا تیسرا you know I'm not very fond of sweaters and jackets jackets چلیں پھر بھی گزار رہا ہے لیکن sweaters نہیں پہنے جاتے تو یہ اس وجہ سے میں زرا سردیوں سے بہت بھاگتی ہوں آج اسی لئے میں نے کہا آپ لوگوں کے بھی بہت سارے سوالات ہوں گے اگر آپ بھی پروگرام میں شامل ہونا جاتے تو سکرین پہ نمبر دیا جا رہا ہوگا آپ ہمیں کال کیجئے ہم چلتے مہمانوں کی انٹرڈکشن کی طرف اور آج ہمارے پاس موجود ہیں مریم 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 رزا جو کہ ایک فیشن دیزائنر ہیں اور فیشن ایکسپرد بھی ہیں ساتھ ساتھ اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے عبداللہ جو ایک ٹیکسٹائل دیزائنر ہے سب سے پہلے جی thank you so much welcome to the show thank you so much for inviting اچھا یہ بتائیں جناب فیشن and فیشن کیا ڈیڈلی کومبینیشن ہے یہ سب سے پہلے دیو رہا ہے دونوں چیز اور ماشا اللہ آپ کے اندر دونوں چیزیں برنفس نفیس موجود ہیں thank you so much actually جب فیشن ہوگی تو فیشن اچھا لگی اور جب فیشن ہوگا تو فیشن کے ساتھ 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 تو دونوں چیزیں بہت ضروری جانے کا دونوں کے ایکسپرد بن جائیں بالکل exactly زبادست thank you اچھا جی ان کے ساتھ موجود ہیں عبداللہ اور عبداللہ کے بغیر بھی گزارہ نہیں کیونکہ فیشن اب تب کریں گے ویلکم عبداللہ on the show شکریہ آپ کا عبداللہ مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے تو کہ یہ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کیا ہے اور ویو چوز ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ یہ تو بیسک چیز ہے اس میں آپ کے فیبرک کی کریشن آجاتی آپ کے ٹوٹل ڈیزائنگ آجاتی ہے فیبرک کی فیبرک کی ویریشنز آجاتی ہیں کیا کیا چیز آپ لے ہیں اب مارکیٹ جاتے سب سے پہلے آپ چیز کیا کرتے ہیں فیمیلی کی تو چیز کرتے ہیں ہاں کپڑا ہی تو چیز کرتے ہیں سلائی تو بہترین جو ڈیزائنرز ہیں وہ بھی تو جا کے پہلے کپڑا ہی دیکھتے ہیں سب سے پہلے کپڑا ہی دیکھنا ہے اچھا سی لیکن مجھے ایک چیز کی سمجھنی آتی کہ ابھی بات ہے کہ ہم نے پہنا ہماری دادی نے پہنا تھا تو وہ لہنگا آج بھی چل رہا ہے یا وہ کپڑا آج بھی چل رہا ہے لیکن آپ چوہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کپڑے میں وہ بات نہیں رہی اور ان اوے میں اگر یہ کہوں کہ اس کے دیمانڈ بھی نہیں رہی اب ہم لوگ پرانے کپڑے پہنا بھی نہیں چاہتے حالانکہ مہنگائی بڑھ چکی ہے تو کیا یہ کپڑے کی آپ آپ ڈیمانڈ کئی جنریٹ کرتے ہیں پہلے لیٹس پوز پرڈکٹ اگر استعمال ہماری ہنڈرڈ ہے نا کوئی بھی چیز ہے ٹھیک ہے اب وہ یوز میں آئے گی ٹو تھاؤنڈ گرنج مہنگائی کی بات کریں مہنگائی کی بات نہیں کرتا اگر ایک چیز پہلے ایک سیزن میں سمجھے ہنڈرڈ پرڈکٹس ہرہی تھی اب اب آبادی اتنی بھڑ گئی ہے اس کی پروسسسنگ اتنی بھڑ گئی ہے اس کی پروڈکشن اتنی بھڑھانی پڑ گئی ہے کہ وہ سمجھ لے کے اب اس کی پروڈکشن کو ہمیں ہندرڈ سے ٹو تھاؤنڈ پ لے کے جانا پڑ گئی ہے ڈیمانڈ میٹ کرنے کی ڈیمانڈ زیادہ تو اس میں پیورٹی افیکٹ ہو رہی ہے اس میں پیورٹی اب بہت زیادہ اچھی آنے لگی ہے اچھا آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کہ آپ کے بھولن فیبرک دیکھیں آپ کے بھولن فیبرک دیکھیں ان کی جو ہے بہت زیادہ اچھی ہوگی ہے لیکن ان کی دوربلیٹی ختم ہوگی ہے جتنا آگے چاہتے رہے ہیں اس میں سمجھلے ہیں کہ پہلے ہم لوگ پیور جو تھریڈ یوز کیا کرتے تھے جو ہمارنا یارن ہوتا تھا پیور پر جو ہم یوز کیا کرتے تھے اب اس کے اندر ہمیں مکس کرنا پڑتے ہیں کبھی کبھی فیبرون اس میں آرہا ہے پولیسٹر اس میں آرہا ہے لوگ ہم اس کو سیم دے رہے ہیں لوگ اس کی سیم آرہی ہے تیار پروڈکٹ جو ہے ہمارے پاس سیم ہمارے پاس آرہی ہے لیکن اس کی دوربلیٹی نہیں ہے اچھا کتنا آرہی سے کپڑا تیار ہو رہے ہیں کیونکہ جب آپ مارکٹ میں جاتے ہیں فرنسل جو جو لہوری خواتین ہے وہ دیکھوں کہ جب لیوٹی مارکٹ میں آپ جاتے ہو کپڑے کی ورائیٹی چینی سلک برطانیہ کی چیز بنگلہ دیش کی سلک پاکستانی کپڑے کو کدر سٹینڈ کرتے ہیں کیا اچھا ہے اور اتنے سارے جو یہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں فلانی جگہ سے آیا یہ رانی ہے کیا وہ واقی ران سے آیا ہوتا ہے یا وہ پاکستان میں ہی بنا ہوتا ہے دیکھیں ہمارے جتنے پاکستان میں پتھان بھائی ہیں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اچھا میرے دیو رسپیٹ آپ کے ساتھ بھی مکھال سے جو ہمارے دیزائنر ہیں وہ پتھانی بیٹھیں ہیں آپ کچھ بھی نہیں اچھا صحیح ہے اممان جو فیبرک ہے چین سے آتا ہے تقریبا یہ سمجھ لے کہ اگر 50% پاکستان میں ریڈی ہو رہا تو 50% چین سے آرہا ہے اس میں تقریبا یہ تقریبا فیمسی ورائیٹی جتنی بھی ہے وہ ٹوٹل چینہ کی ہے پاکستان میں فیمسی ورائیٹی بہت کم ہے صحیح عموما تو کوئی بنا ہی نہیں رہا جو بنا رہا تو وہ بہت کم آپ کو دیکھنے گا صحیح بری ہم آپ کی دور چلتے ہیں مجھے بتائیں سردیاں آگئی ہیں کیا پہنے کون سے کلرز ہیں کون سے آؤٹ ہیں کچھ بتائیں آپ ہماری ناظرین کو ہمارا بلکل لوگ بہت پریشان ہیں ہمیں ونٹر آگیا ہے اور مہنگائی بھی ساتھ ساتھ آگئی ہے تو اب ہمیں چاہیے ہم اس طرح مینج کریں کہ مہنگائی بھی بجڑ میں چلے اور ہم ڈریسز بھی اچھے پہن سکیں تو کلرز کا یہ ہم سوچتے ہیں کہ ونٹر آگیا تو جی اب ہم ڈاک کلرز دے لیں ڈاک کلرز کے ساتھ ہمیں چاہیے ہم کومنیشنز میں یوز کریں کیونکہ دیکھیں ہر ایک کے اوپر ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے کومنیشن میں مکس این میچ کے ساتھ چلیں سیکنڈ یہ کہ ہم خدر لے سکتے ہیں لیلن لے سکتے ہیں ویلوڈ ویلوڈ بہت ان ہوتا ہے کپڑا ایسا ہونا چاہیے ابھی عبداللہ سے بھی بات ہو رہی تھی آپ سے بھی میئی کہ ہم موٹے بھی نہ لگیں اور ہم اچھے بھی لگیں یہ بہت ہی نازک صورتحال ہے خواتین کیلئے یہ بہت ہی نازک صورتحال ہے ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں جاتا کوئی پیٹ ہونا آپ کی طرح ہی ہی آپ بھی تو پیٹ ہیں ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں ہم ونٹر کے فیبرک کو دیفنیٹلی سامر میں یوز نہیں کر سکتے لیکن ہم اس طرح کومنیشن چاہیے ہم ونٹر کی چیز ہے وہی سامر میں یوٹلائز کر سکے اب اگر ہم ڈرس پلین لے رہے ہیں اس کو ہم نورمل فیبرک پہ بھی بنا سکتے ہیں اور ساتھ میں س Shang grab جو کے ہیوی ہے اور گرم بھی رکھتی ہے اور فینسی بھی ہے Markus آپ اس کو ویڈنگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں پارٹیز میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور آم دنوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ! ہم ڈیفرنٹ ویڈیٹیز میں یوز کریں اس کو کیسے کہ ہم فینسی کر دیں ہم کام والی امرایڈری والی لے لیں تو ہم پہن سکتے ہیں پارٹیز میں بھی پہن سکتے ہیں اگر ہمیں صرف نارمل ڈیز میں پہننی ہے تو ہم اس کو بلوک پرنٹنگ کے ساتھ لیوز کر سکتے ہیں کٹ ورک کے ساتھ اچھا جناب آپ لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں مریم سے یا اس حوالے سے اپنا کچھ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0512331694 پر سکرین پر بھی نمبر دیا جا رہا ہوگا تو جناب آپ لائف کال کر کے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اچھا یہ بتائیں جب فیشن کی بات ہوتی ہے آج کچھ فیشن ٹرنڈ اس طرح چل رہا ہے کہ ہم نے کھا کون سے سپیسیفک کلرز ہیں تو کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کچھ بھی جس کو جو اچھا لگ رہا ہے وہ پہن رہے میں سے میں بھی اسی کرتی ہوں آپس کی بات ہے بٹ اگر ہم اس ونٹرز کی بات کریں تو آپ کے حساب میں کیون سے کلرز ان ڈیمانڈ ہیں جس کی میرے پاس بلاک اور نیوی بلو کا بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہے اور جیسے کہ میں نے بھی اس وقت مسٹرڈ میں پہنا ہوا ہے مسٹرڈ میں یہ تین کلرز بہت ہیں ریڈ ہمارے ہاں سوچا جاتا ہے کہ ونٹر آ گیا ہے تو ریڈ لیکن ریڈ جو ہے وہ پارٹیز اور ویڈنگز میں ہی زیادہ تر چلتا ہے نہیں یہ کون سر مخلط ہے ہم ریڈ کو بھی لے سکتے ہیں لیکن کومبینیشن کے ساتھ بلاک کے ساتھ لے سکتے ہیں دیکھیں دل ہو گیا بلک دک ہو گیا بلک دونر ٹھو گیا تو ہم زیادہ بلک کا ڈاہی ہم دک ہو گیا تو ہم زیادہ بلک کا ڈاہی ہم بگو نہیں کر سکتے ہیں ہم صرف امرویڈر کیلئے use کر سکتے ہیں والو ویڈ ویڈ ویڈی سرول کیلئے ہمارے ہیں دیکھیں لوگ جیسے آپ نے کہا کہ آپ جیکٹس اور سوٹرز پہنا کہ آپ کو پسند نہیں ہے جیسے لیڈیز کا میرے ساتھنے ہیں ہم کیا سکتے ہیں کہ ہم اس کو خانشی جیکٹ سکتے ہیں لیلن جیکٹ بنا سکتے ہیں کھادر کھر کی جیکٹ بنا سکتے ہیں اور کورس کے سچ کچھ کچھ کٹس ہیں جیساں اب اگر ہم نورمل فابرک ہے اس شرط کیلئے ہمیں اس میں ہم اگر موتے فابرک کی ونٹر فابرک کی جیکٹ اور پہنے پہنے پڑھا تو وہ بہت فنسی لک بھی دیتا ہے اور آپ کو بجٹ میں بھی اپکی آ جا جاتا ہے اور آپ کو یہ بھی نہیں ہوتا کہ ونٹر میں جیکٹ اور سویٹرز پہننے پڑ رہے ہیں کیونکہ ہمیں دیکھیں ہمیں خود ٹرینڈ بنانا پڑتا ہے یا ہمیں خود کرٹس ہمیں کٹ کر رہے ہیں ہمیں کٹس اور ڈیزائنز کی بھی بات کروں تو بہت مزیدار قسم کے ڈیفرنٹ کٹس اس دفعہ انٹرڈیوزیں گے اچھا تو یہ کیس طریقے سے آپ وہی والی بات ہے کہ آپ ایک کٹ بناتے ہو لکھا تو آپ ایک کٹ اسی چیزیزیر کو لونکھا کریں اور ان لوکا کٹ و دیزائنز کی رہے ہیں کچھ کٹس اور ڈیزائنز کیا جاتے ہیں تو اس کی کیا ٹکنیک کو تھی ہے گا کیا کہ آپ کا کٹیں کس کی کیا ہے ہمارے ہمارے درست هاتے ہیں فرشن شوز میں سمتائم ایسی ڈرسیگ ہوتی ہے کہ ہر کوئی نورملی نہیں گر کر سکتا بالکل بلکل تو ہمیں ہمیں وہ کٹھ دیکھنے ہوتے ہیں جو نورمل ویر بندہ پہن سکے تو ہمیں ایسے کٹس پہلے دیکھنے پڑتے ہیں اس کو انٹردیوز کروانا پڑتے ہیں آپ ایک فیشن ڈیزائنر ہے یا کوئی بھی موڈل ہے تو وہ ہمارے خواتین کیلئے وہ ایک رول موڈل ہو جاتی ہے تو وہ اگر آپ نے وائرل کرنی ہے تو آپ فیشن ڈیزائنر کو خود ویار کر لے یا کسی موڈل یا آگے جو بھی ہے تو اس کو رول موڈل کر دے تو وہ آپ کو پتہ کر رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ کر رہا ہے بلکل اگزیکلی ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ہی نہیں سوچا جاتا کہ ہم پہ کیا سوٹ کر رہا ہے جو کسی نے پہن لیا بس وہ ایک ان ہو گیا ہم نے بھی وہی چیز پہننی ہے ایسا نہیں ہے میں کہتی ہوں کہ آپ پہ جو سوٹ کر رہا ہے آپ پہ جو چیز اچھی لگ لیکن فیشن تو بہت سے ہاتے اور بہت سے جاتے لیکن ہر چیز شاید مجھ پہ سوٹ نہ کرے شاید مجھ پہ سوٹ کرے کہ ہم نے ایک لانگ شرٹ کے ساتھ ہم نے ایک سلیو جو ہے وہ بہت لانگ پہننی ہے بال بارٹم والی اور ایک بلکل سلیب لیسے وہ چیز ہے کہ نارمل ویر میں مارکٹ میں ویر نہیں کیا سکتی یا ہیلی جو وومنز ہوتی ہیں وہ نہیں ویر کر سکتی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو تھوڑا سا چینجنگ کے ساتھ وہ ہی چینجنگ کے ساتھ یہ تھا کہ وہ جیسے شورٹ شرٹ کا جب فیشن آیا تھا تو پھر بھی جیسے آپ نے you need to see look at your body type وہ بہت زیادہ جو بلکی ٹائپ تھی ان کو نہیں اچھا لگ رہا تھا لیکن پھر بھی وہ پہنے ہوئے تھی just to follow the trend ایک چیز اور ایک دفعہ کھلے کھلے فروکس کا بہت زیادہ آیا تھا وہ بڑا مزیدار تھا سردیوں کی بھی یہ بڑی مزیدار بات ہے no matter کتنا آپ نے ویٹ کین کیا ہے آپ بس اوپر اپنا بڑی سی شال لے لیں whatever you know آپ کر لیں تو آپ کا گزارہ چل جاتا ہم دبل لگتے ہیں کہ ہم نے شر بھی پہنی میں اور موٹی چیز بھی لیں موٹی چیز بھی لیں تو اس میں بھی ٹرک ہے پتلی لیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسے ٹرکس ہیں جس سے آپ حسین بھی لگ سکتے ہیں اور پتلی بھی لگ سکتے ہیں that is like 0512331694 ہمارا نمبر آپ سکین پہ بھی دیکھیں چلتے ہیں جناب عبداللہ کی طرح عبداللہ کوئی ایسا فیبرک ایجاد نہیں ہو سکتا جس میں ہم جو گرم بھی ہو جس میں ایسا کچھ ایسا کچھ سنتھیکٹک مٹیریل کچھ ایسا 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 کپڑا موٹی اب تو خیر سایس بڑی ترقی کر چکی ہے کچھ نہ کچھ ہل تو آپ نے نئے آنے والے تیکسٹائل دیزائنرس ہیں کپڑے فٹنگ میں سلوانا جھوڑ لیں اچھا مطلق اس کو تو آپ کے لئے کٹس کرنے کے لئے کپڑے میں ہم لوگ انویشن نہیں ہلا سکتے دیکھیں کہ فیبرک کوئی بھی ہے جو بھی آرہا ہے وہ گرمی ہے اچھا جسے کہتے ہیں کہ سردی بہت زیادہ لگتی ہے ہمیں اچھا سا فیبرک ہو تو وہ لنگی ہے خدر وغیرہ کبھی وہ رسپونس نہیں آتا جو بھول کا آتا پیور کب اس میں پر یہ چیز آجاتی کہ آپ سٹیچنگ کو دیکھیں سٹیچنگ جس ٹائم آپ نے اس کے لئے زیادہ لگے وگم یہ آجاتی کہ جسے جو بھی ہیں ہیں جس آپ کے لئے جائے bounds جیسے بھی ہیں تو وہ جسے آپ شکریہ سٹیچنگ کو عموما کوشش کریں کہ اس کے لئے سے شرائد کریں جس طرح جس طرح کبھی بھی ہو ایک بھی ہوگا کیسے آپ بلکک لیکن ماریا ماتیں گی کی کہ یہ شرائد کرسکتے ہیں کہ انہیں اس کی اسٹیچنگ پلے ہی اپورٹن رول بلکک ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ناہم موٹا نہیں لگنا کہ ہمارے ہاں ہلاHAHA کہ ہمارے ہاں ہلاavier ہلا parce que ہمارے ہاں ہلا کہ 快ے ہاں bollitt اب وہ موڈلز کی اختلاف کردئے ہیں ، اب وہ موڈلز کے لئے ہیں ، اور اور یہ جانب ہے کہ یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سائز زیرو ہو جائے بالکل ہے لوگوں نے اپنے مائن میں بنایا ہے کہ سائز زیرو ابدا ہم فٹ ہیں لیکن ہم ہیلڈی نہیں ہیں لیکن ہیلڈی نہیں ہے بالکل یہ ہمارے ہاں غلط کونسپٹ ہے اچھا دیکھیں اگر ہم فٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہم کیسے کٹس پہنے اور سارا کچھ تو ہم دیکھیں اس فٹنگ کی شرٹ کے ساتھ ہم جیسے ہی کہیں کہ سٹریٹ شرٹ کے ساتھ جا سکتے ہیں ہم سٹریٹ شرٹ کے ساتھ بات میں بتاؤں گی اگر ہم فٹنگ کی شرٹ پہننا چاہتے ہیں اور فٹنگ کی شرٹ پہن رہے ہیں یا سل گئی ہے بائی مستے کے تیلر سے سمٹیمز تیلر بھی آپ پر ناؤن کر دیتے ہیں ہاں 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 ہم ہاں ہاں ہم ہم pele اور وہ ہی شرٹ آپ نے سمر میں بھی ہوگی لیکن جیکٹ میں کہاں کٹس نزر آئیں گے جیکٹ تو سب چھپا لے گی نہیں تو آپ جیکٹ ہی فینسی رکھیں جیکٹ کو فینسی رکھیں اگر گاؤن آپ پہن رہے تو وہ ٹپیکل گاؤن آپ پہنے گاؤن کو کٹس ملے آپ اس کو فینسی بنائیں اس پر تسل لگائیں ساری چیزیں بہت زیادہ آج کل تو موڈرنائز ہو گئی ہیں ہم سوچتے تھے کہ ہم نے ایک شرٹ پہن لیا اس کیوں کیوں کیا جیکٹ خواتین کو سردیوں میں شادی کے موقع جنگی پر تھانڈی لگتی ہے کچھ ای بڑھتی ہے یا بردارس ہی بڑھ جاتی ہے جی صحیحorer جنگی پہن رہے بلکل سردی لگتی ہے لیکن ہمارے خواتین کو ایک شوق ہوتا ہے کہ ہم نے اچھے سے اچھا دیکھنا ہے ہم نے اپنے ڈریس کو بھی دیکھانا ہے ہم نے جو سارا کچھ یوز کیا ہے وہ سب دیکھنا چاہیے تو دیکھیں ہمیں اگر ہمیں ٹھڑنا لگے اور ہمیں اپنی کیئر بھی کرنی چاہیے ہم شادی میں جا رہے ہیں اور اس کے لیے ہم اپنی کیئر چھوڑ دیں تو ایسا نہیں ہے میں کہتی ہوں کہ ہمیں بلکل کیئر کرنی چاہیے اچھے سہی ہے اچھے یہ مجھے بتائیں عبداللہ آپ سے میرا یہ سوال ہوگا کہ اچھے جب آپ نیا کوئی ایکسپیرمنٹ کرنے جاتے ہو تو وہ کیا آپ کی کلوز کوڈینیشن ہوتی ہے ڈیزائنرز کے ساتھ کہ جی آپ نیا فیبرک مارکٹ میں انٹرڈیوز کر رہے ہو کیا وہ آن ڈیمانڈ ہوتا ہے یا آپ پھر اس کو بناتے ہو کرتے ہو اندین اس کی دیمانڈ بھی جنریٹ کرتے ہو دیکھیں ڈیمانڈ جنریٹ کرنا مجھے بھی جنریٹ کرنا ہے جب آپ سے پہلے پہلے آپ کو میک کرنا ہے آپ کی کئے چیز کی کمبینیشن ڈال رہے ہیں اس میں سب سے پہلے بات ہی آجتی ہے کہ جب بھی آپ فیبرک رییٹ کرتے ہیں کہ آپ سیلوز کی طرف کو جا رہے ہیں یا پلین کی طرف کو جا رہے ہیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے یعن کو انکون سا یعن کو انکون سا یعن کرنا ہے جو ہمارے پاس ساملے لئے آئیڈیاز ہوتے ہیں اس میں یہ چیز آجتی ہے اس پہلے ساملے اور پیرنٹ کرنے ہیں ایسے آپ کو یہ پہلے ہیں وہ کچھ پہلے ہیں اس میں یہ چیز آجتی ہے اور جب کچھ lastک کے لئے یا اسے سے لئے جب بھی جتی ہے بہت کہ جسے ہیں جو بھی جو میکنی بھیجا ہے یہ جو میکنی بھیجائے جو بھیجائے اور جو بھیجائے بھیجائے ان کو دونوں چیزوں کے ایمارے ہمارے کام یہ چیز آجتی ہے کہarfی سے کچھ بھی جتی ہے آپ نے اپنی والے laptop سے کونے کے آتا بھائیرگ رہیں سیلٹ بیس داخل کی ہے السا terrorہ پرنز کے ساتھوں کے ساتھ sar των رکھرنٹگ میکنگ کامیب آپ خردر کے ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں مرینہ کو سویس کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں وہ یہ ثریڈ کون جانا یہ چیز ہوتی ہے جس میں فیبرک کریٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ کوئی بھی تھریڈ ہوگا ہے یوز کر کے آپ اون ڈیمانڈ آپ کچھ بھی کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ملے لگے چلی جی نازین اس کے ساتھ دلائے بہت شکریہ آپ کا اس کے ساتھ ہی وقت آجاتا ہے چھوٹے سے کمیرشل بریک اپ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور جناب نمبر آپ نوٹ کر لیجئے 2331694 اور آپ کال کر کے آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں سٹے ویڈا س ویلکم بیک جی سب بخیر پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش شام دید اور ابھی آپ کے لئے پیش خدمت ہے ایک اور ڈیزائنر جی ابھی ہمیں جوائن کیا جناب موسن علی نے جو ایک فیشن ڈیزائنر ہے بڑی مزیدار قسم کین کے ڈیزائننگ ہوتی ہیں بڑی ایک پیشن رکھتے ہیں یہ فیشن ڈیزائننگ کے لئے اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں کیوں آپ پہلے تو ویلکم تو دی شو تینکیو سو مچ ور کمی اور although it's fashion ڈیزائننگ when it's come to pakistان تو کونسپٹ یہ آتا ہے کہ آپ فیشن کریں گے تو اگر آپ صرف پیسے والا بندہ ہی کر سکتا ہے exactly technically problem یہ آتا ہے کہ اگر ہم چیز کو اچھے طریقے سے انفیسائز کریں آپ کوئی بھی چیز اچھے طریقے سے پہنے اور according to your body shape and according to your looks and like تو وہ چیز آپ کو ایک اچھا effect دیتی ہے اور وہ آپ کے fashion ہی کلاتی ہے exactly اب کہنے کا مقصد یہ کہ لوگ ہمیشہ اس چیز کے اندر چلے جاتے ہیں کہ اگر ایک چیز کسی شخص نے یا کسی celebrity نہیں پہنے ٹھیک ہے تو وہ ان کو فال کرتے ہیں لیکن ہر بندے کا اپنے 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 تیسٹ ہوتا ہے مریم کیا کہہ رہی تھے جانے سے پہلے کہ ہم نے کوئی چیز بہنے کہا تھا کٹس ان ڈیزائنگ وائرل کیسے ہوتا ہے جیسے ویڈیو وائرل ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے ہم ہم خود پہن کے اس کو شوکیس کرتے ہیں یا کسی celebrity کو کرانا پڑتا ہے بات اگر آپ کو بھی دیکھنا چاہیے بلکل ایسا ہی ہے اور اگر ہم انہی چیزوں کو اگر دیکھیں تو ہم خود بھی اپنی مکس ان میچ کر بہت اچھی سی ڈیزائنگ کر سکتے ہیں ہم کسی بھی مختلف قسم کے برینڈ ہیں ہم ان کا نام نہیں لیں گے لیکن کوئی ایک بٹن بھی لگا دیتا ہے تو دے گوین ٹو چارج جس بکوز آف دیت کہ ہم نے اس برینڈ کا پہنا ہوئے لیکن ٹیکنکلی کسی کو نہیں پاتا کہ یہ اس برینڈ کا ہے کیونکہ کولر تینگ تو پیچھے لگا ہوتا ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے نہیں وہ نظر آجاتا ہے نہیں وہ نظر آجاتا ہے نہیں کچھ لوگوچی کو نہیں آتا پھر ہم وہی میک کٹ پوائن ہے کہ نظر پر آج ہے آپ وہ چیز پہنے کے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے ہر وہ چیز جو آپ کے پہننے پر آپ کو سوٹ کرتی ہے اور آپ اچھے لگتے ہیں سب سے زیادہ آپ کمفٹیبل فیل کرتے ہیں ہم فیشن کی آرڈ میں کچھ ایسے چیزوں کے اندر چلے جاتے ہیں جس کو پہننے کے بعد ہم خود کمفٹیبل فیل نہیں کرتے کہ ہم نے یہ کیا پہل لیا تو فیشن کرنے کا مقصد اچھا کپڑا آپ کو کونفیڈنس دیتا ہے لیکن ایک ایسی درسنگ کرنے کے بعد جب آپ کا کونفیڈنس لیول خود کئی چلا جائے تو وہ فیشن میں پھر وہ چیز میرے خیال سے نہیں آتی بلکل موسیر جیسے کچھ کہتے ہیں بی کونفیٹیبلین جو اون سکین اوکے وی آر وی آر وی آر ایک یہ بھی سکول آف تھوٹ ہے بٹ اگین جو آپ کی ایک آؤٹلوک ہے جس کو آپ کہتے ہو کہ وہ ایک پریزنٹر کیونکہ آج کل تو آپ کو پتے پریزنٹیشن کا دور ہے if you don't look like the sort whatever you are doing if you are a doctor you have to look like a doctor تو کہیں بھی آپ جاتے ہو if you cannot present yourself well تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیابی کی سیڈی چڑھنے میں بہلا قدم ہے میرے یہ ماننا ہے کہ آپ کیسے نظر آرہے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے آپ کی باڈی لینگوچ کیا ہے باڈی لینگوچ آپ کے آتی ہے میں دوبارہ وہ بات بتاؤں گا کہ ہر اس چیز سے جو آپ نے پہنی ہوئی اور جس کے پہننے کے بعد آپ کمفرٹیبل ہیں اگر مثال کے طور پر آپ نے ایک جمپر پہنا ہوئا ہے ایک ویری سیمپل ہم ایک ایسے کنٹری میں رہتے ہیں جس میں زیادہ تر عوام جو ہے وہ آپ کا میڈ لیول ہے اس سے نیچے رہتی ہے ایسے ہی ہے تو ان کی بات کرتے ہیں ہم باقی ریمیننگ کی کیوں بات کریں وہ تو اپنا بیزی ہے وہ تو کری رہے ہیں ہمیں ان کے بارے میں کیا سوچنا ہے وہ اپنے بارے میں بہتر سوچ سکتے ہیں تو جو باقی جو عوام ہیں جن کے لیے ہم لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور میرا مختلف قسم کی چیزیں بنانا اور اپنا ایک برینڈ لانچ کرنا کیونکہ میرا تعلق بسیکلی کلاث انڈسٹریز کے ساتھ ہے ٹکے میرا مقصد یہ تھا کیوں ایک اچھی چیز کیونکہ مارکیٹ میں یہ ٹرن چلتا ہے کہ جیسے میری سپیشلائزیشن ہے کہ میں پیور فیبرک کے اندر ڈیل کرتا ہوں ہم اس کے منفیکچرز ہیں تو لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سنتیٹک سستہ ہے نہیں پیور اتنا مہنگا بھی نہیں ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دو چیزیں آپ لینے کی بجائے آپ ایک چیز لیں اور اس کو مختلف تین چار چیزوں کے ساتھ اگر آپ کریئے ان کریں تو لائف بہت ایزی ہو جاتی ہے اچھا یہ ہے کہ کیا واقعی محسن اب ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کیا جو پیور ہے پیور کپڑا کیا وہ ان ڈیمانڈ ہے یا اس کی ڈیمانڈ کام ہوگی کیونکہ پہلے تو ہم لوگ کہتے تھے جی ڈیوریبلیٹی بہت ایک ایک ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوتا تھا جب بھی آپ کوئی چیز دینے جا اب وہی بانٹ چینج ہمیں ہر جیکٹ تو فلاں ہے وہی پہنی ہے تو اس کو پھر آپ کیسے دیکھیں دیکھیں ونڈیس کم ڈو دو پیور فیبرک تو آپ صرف بات کرتے ہیں ریشن کی ٹھیک ہے جی اب ہمارے یہ ماننا ہے اور ہمارے بڑے بھی یہ کہتے تھے اور جو ایک علمیہ یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز سمجھاتی ہے یا تو ایک چیز پیور ہے یا وہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی آج کل مارکیٹ میں آپ کو مختلف قسم کے کپڑے نظر آتے ہیں جس کے اندر وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ کی سمی پیور ہے یا ایزی ڈائنگ ہے مطلب ہر وہ چیز جو ڈائی ہو جاتی وہ پیور نہیں ہوتی ایسا یہ کونسپٹ تھوڑا سا غلط ہے ٹھیک ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کی کچھ سنتیٹک آرٹیکلز ہیں وہ برے نہیں ہیں اچھے ہیں لیکن میں صرف بتا رہا ہوں پیور اور نون پیور کا ڈیفرنس کیا ہے جیسے اگر آپ اورگینزا کی طرف صرف سمپل ہے اگر آپ چلے جائیں تو آپ کا پولیسٹر اورگینزا جو ہے وہ آپ کی ایزی ڈائنگ میں چلا جاتا ہے آپ کے سمر کے اندر تو چل جائے گا لیکن جیسے مثال کے طور پر آپ بسیکلی جو آپ کا ہوت فیوریٹ کلرز ہوتے ہیں سپیشلی ان فیمیل ان ویٹر جیسے اگر آپ بوٹل گرین کی طرف جاتے ہیں آپ ریڈ وائن کی طرف جاتے ہیں تو وہ ان کلرز کو نہیں اٹھاتا یا اگر اٹھائے گا تو اس کے اندر وہ بسیکلی پرابلم ہو جائیں گے تب ہی جیسے آپ نے کہا کہ پیور ان ہے پیور is always in ہر وہ چیز ان demand ہے always اس کی ڈیمانڈ ہم فلفل لئی کر سکتے اس کی ڈیمانڈ اتنی ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ کہ پیور کے کپڑے کو بسیکلی پہننے کے لیے آپ کو پیور کی پیچھان ہونا ضروری ہے آج کو لوگوں کو پیچھان نہیں ہے بلکل کہ وہ کیا پینڈ رہے ہیں ان کو شاپ کی پر کچھ بھی پینا دیتا ہے کوئی بھی چیز دے دیتا ہے تو بس وہ کہتے ہیں ہم آپ کو ڈیمانڈ کر دے دیں گے مارکیٹ کا کونسپٹ یہ کہ ہر وہ چیز جو ڈیمانڈ ہو سکتے جو ڈیمانڈ ہو جاتی وہ پیور ہے ایسا نہیں ہے یہ کلر تو پیور میں ہی ڈیمانڈ ہوگا یہ تو ہم اقصر سنتے ہیں بلکل جہاں سے اس کی روٹ شروع ہوتی ہے دنیا میں سب سے بہترین رشم آتا ہے آپ کا جپان سے سیکنڈ نمبر پہ آپ کا آتا ہے بسکلی چائنہ سے تھرڈ نمبر پہ آتا ہے آپ کا رشین جو آپ کا پولیسٹر یا سنتیٹک جو آپ کے بسکلی دھاکے ہیں یہ زیادہ تر آپ کے رشیا سے امپورٹ ہو رہے ہیں چائنہ سے بھی ہو رہے ہیں لیکن دیو ٹو پینڈیمکس بسکلی دنیا کے جو میپنگ ہے وہ کافی چینج ہو چکی ہے بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں ان ہوئی ہیں بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں آؤٹ ہی ہیں اصلے مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ فیشن دو کرنا چاہتے ہیں پر ہم اپنے آپ کو وقت دینا نہیں چاہتے ہیں ہمیں یاد ہے کہ آج سے دس پندرہ سار کلے ہم اپنی مدر کے ساتھ جاتے تھے تو وہ we actually belong to Pishawar تو وہ شفی مارکیٹ میں گئی انہ نے اپنی مرضی کا ایک دپٹا لیا اس کے پر لیس لگائی انہی نے اپنی مرضی کیا آج اممہ موڑی ہے تائم نہیں ہے نب لیکن کہنے مقصد یہ ہے اگر تائم نہ ہونے کا concept یہ ہے کہ آپ پیسہ کمارے ہیں آپ اپنے ورک میں بیزی ہیں تو پیسہ کمانے کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ آپ اچھے ہسپٹل میں جا کے اپنا علاج کریں کتنی اچھی بات انہ نے کیا ہے اس کو انجوائی بھی تو کرتا ہے امیزنگ مریم مہنگائی اتنی ہو گئی ہے اب ہم بہت زیادہ کتنا سپینٹ کریں ویر ٹو ڈرو آ لائن تو جو آپ کپڑوں کی ایک تو آج کل ری سائکلنگ آپ تھوڑا سا برائیں گے جو آپ کے اپاس آلیڈی ہیل جو کپڑیں ہیں موجود ہیں آپ کی کپڑ اس کو آپ ری ڈیزائن کیسے انویشن اس میں لے کر کے آ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کم بجٹ کم خرچ اور بالا نشین بلکل اب جب دیکھیں ویڈنگز کی ہم بات کرتے ہیں میں ویڈنگز کی زیادہ بات اس لیے کر رہی ہوں اس وقت کیونکہ ویڈنگز کا سیزن ہے ہا بالکل تو ویڈنگز میں ہمیں سجدیوں میں کیوں رکھتے ہیں گرمیوں میں مطلب گرمیوں کی کپڑے پہننے پڑتے ہیں شفون پہننا پڑتے ہیں ویڈنگز کی بات اس لیے تو دیکھیں آپ لہنگا اگر بنایا ہے تو یا تو لہنگا ویڈنگز کا بنا لیں یا آپ بلاوس ویڈنگز کا بنا لیں دیکھیں آپ کو ویڈنگز بھی کبر ہو گیا اور اگر آپ نے بلاوس ویڈنگز کی بنایا ہے اور لہنگا سمر فیبرک یا نیش شفون یا نیت کے ساتھ بنایا آپ نے تو وہ آپ کا سمر میں بھی بھی سکتا ہے صرف آپ کا بلاوس ایکسچینج کرنا پڑے گا کو چینج کرنا پڑے گا ریسائکلنگ ہو سکتی ہے ساری میں بھی سیم اسی طرح ہے کہ اگر آپ ساری پہن رہے ہیں تو بلاوس ویڈنگز کا لے لیں آپ کو ویڈنگز جیکٹ کیونکہ میں کہتا ہوں ویڈنگز بھی بیسٹ ویڈنگز کیلئے تو اس کو آپ ریسائکل کر سکتے ہیں سمر بھی آپ جو ہم پرانے کپڑو کو ریسائکلنگ کی بات جناب اس کے ساتھ ہی وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سی کمرشل بریک بس ہم چھوڑی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں گفتگو کا سلسل شروع کرتے ہیں stay with us welcome back سبح خیر پاکستان میں جناب بریک پہ جانے سے پہلے ہمیں انٹرپٹ کرنی پڑی بڑی انٹرسٹنگ سی ڈسکاشن کہ جناب ریسائکلنگ کی بات ہو رہی تھی جی مریم آپ مجھے بتائیں مہنگائی بڑھ گئی اور فیشن بھی کرنا بہت ضروری اچھا لگنا بھی بہت ضروری ہے تو کیا ایسا کیا جائے کہ ہم جو پرانے کپڑے ہیں ایک چیز اور اس میں بہت ساری ایسی سائٹ ہیں جس میں آپ جو ہیں مطلب ان کو ری سیل کر سکتے ہو یا آپ رینٹ آؤٹ کر سکتے ہو یہ بہت بڑا مطلب ایک پلائٹ فارم ہے آپ نے شادی پہنے بھائی کی اپنی شادی پہ جیت کر دیا ہارڈ دو سے تین دفعہ یہ بھی میں زیادہ بتا رہی ورنہ دو ہی دفعہ ہوتے اپنی شادی کا جوڑا یا آپ تین چار لاکھ کا جوڑا آج کل کے زمانے میں آپ رکمنٹ کرتی ہیں یا ہم کم بجٹ میں بنا سکتے ہمارے ہی دفعہ سکتے دفعہ دفعہ اپنے شرٹ پین بنائی ہے اور ہاف ہے ساڑی کے اندر بھی ساڑی کے ساڑی 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 کے ساڑی ساڑی بنایا ہے تو آپ کی شرٹ ہی 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 اور اس کے ساتھ آپ کوئی فنسی سا ٹراؤز اور فنسی لگوں کو اتنا ہی ڈریس نہیں دیکھیں ہر ڈڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ وہ ساڑی چلنا چاہیے کیونکہ آپ آپ اپنے ڈریس کو اپلیفٹ کیسے کر ساڑی شرٹ اور پتہ ریسائی ہو گیا گرارا اگر آپ نے نہیں سلوائے شرار اور لیں گرارا اس کو بھی آپ گرارا دیکھیں تو وہ بھی ہم ڈریس کر سکتے ہم کہتے نہیں اب وہ ٹرین نہیں ہے ہم ڈریس نہیں کر سکتے گوٹا آج پھر ان ہے اور نہیں بھی ہے تو اس کو ان خود کر سکتے ہیں ہمارے ہاں بیل بورٹمز کتنے ہم جو پہنتے تھے اب وہ نہیں ان اب ہمارے دوسری پلازوز پلازوز بھی اسی کٹس سکتے بھی کٹس سکتے بیلک ہمارے دوپٹے اتنے فینسی ہوا کر دیتے جو کہ اب نہیں ہوتے ہمارے دوپٹے فینسی ان دوپٹوں کی ہم شرٹ بنا سکتے میں کہتی ہم دوپٹوں کی شرٹ ہم لے کے بنا کے اور اس کو ہم کٹس کے بجیوز ہو گئی اور آپ نے بجیوز کے اندر رہے کے فریشن بھی کر لیا بالکل اچھا جی میں اپنے ساتھ ہی اگری کرنا چاہم کہ ہم لوگ ہمارے ہاں چیز ہوتی جس ہم انگلیش میں operational cost بولتے ہیں کسی بھی چیز کو لیتے اس کی operational cost آپ گئیں آپ کی کا traveling expense وی جی بجیوز مینیلید دو آرگ کی خیم زی ساتھ بگی سو پیور فیبری بگی وہ آپ گرمیو ماں بھی بگی آگر شیفون ایک اسی چیز に 12 months بес cool ار او depend اس کے نیچے لائننگ کونسی یوز کی ہوئی ہے وہ سردی میں کرتے ہیں اور رہا سوال فیمیلز کا تو فیمیلز کو سردی نہیں لگتی یہ بات بھی ایک بہت مطلب اکراز ہے کیونکہ موٹیویٹڈ وہ اتنی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا ڈریس دکھانا ہوتا ہے اور کیوں نہ دکھائیں کیونکہ وہ اتنا ورکٹ اپنے اوپر کرتی ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر تو پر فائن اب مثال کے طور پر مس نے بھی ذکر کیا ساری ہے اور ہم چیزیں اس کو غرارا میں اور اس کے بلاوسے مطلی جو یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا ہوں پوری ایک ساری کا جو اس کے پلوس ہوتا ہے اس پر آپ پورا اپنا ایک ٹوپی سوٹ بنا سکتے ہیں بلکل بلکل اور اگر آپ کا وہ پیور کے اندر ہے تو ام جس ٹرائے تو تیلیو کہ لوگ پیور کی طرف واپس آئے ہیں کہ جو وہ اس طریقے سے مارکیٹ میں ڈبل مینڈڈ ہو رہے ہیں کہ یہ سنتیکٹک کپڑا ہے اور یہ سستہ ہے تو ہم اس کو یوز کر لیں گے تو ٹیکنیکلی اگر آپ کا پیور کپڑا ہے اور وہ لائٹ کلر میں ڈائے ہوا ہے تو میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پیور فیبرک کو لائٹ کلر کے بعد آپ دوبار اس کو دار کلر میں ڈائے کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ دوسری چیزیں اسٹیٹک جو سکتے ہیں unless انتل آپ نے اس کو بہت کیر فولی رکھاوا ہے اور ہاں سوال کے لوگ بیسکلی ویڈنگ کے اوپر بہت مہنگے مہنگے کپڑے بناتے ہیں جس میں مہنگا کام کروائیں میرے خیال سے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ ہر بندہ اپنے ہی بجٹ کو دیکھ کر بناتا ہے بلکل اور اگر انہ نے وہ چیز کر لیا ہے تو میرے خیال سے انسٹیٹ آف دیٹ کہ وہ چیز کو رینٹ آؤٹ کریں کیونکہ کچھ چیزیں کپڑے ایک ایسے ہوتے ہیں کی افیلیشنز ہیں آج کل وہ نہیں رینٹ آؤٹ کی بڑی ویب سائٹس بنیمی اور میں اس کو اس لیے پروموٹ کرتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں آپ دے بھی نہیں رہے ہو کسی کو مستحق کو بکوز آپ کو اس میں بہت بجٹ اس میں انوال ہے پلس وہ چیز بھی آپ کی ہیں اور وہ کوئی اور کیونکہ آپ کو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے شادی ہے ایک ورن اور آپ کا ایک فنکشن ایونٹ آگیا اور آپ کا ایک فنکشن ایونٹ آگیا ہے تو چلو ٹونٹی 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 ٹھاوزنڈ میں اس کا بھی کام ہو گیا ایم ٹاکن آؤٹ ہائی کاؤس تو یہ آج کل بہت ایک آن لائن جو سائٹس ہیں وہ بڑا فسیلیٹیٹ کر رہی ہیں کہ اس میں لوگوں نے شوکس کیے ہوئے اپنے وہ گو پک اینڈ چوز ایک یہ بھی ایک ایونیو ہے جس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ بنوانے میں ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے ایک دم سے آپ کو پتہ چلی گیا جسے میرے ساکتے ہیں کل تو اس کی شادی تھی اب کیا کہ اس ٹائم پہ کوئی ڈیزائنر ہیلپ نہیں کر سکتا آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے تو دن اگن آپ کو پک این چوز کچھ اس طرح کی چیز کر سکتے ہو میرے یہ ماننا ہے کہ ایکسل میں آج کل کونسپ یہ چلاوا ہے کہ آج سے بکاوز ویس تیڈی دفرن تنگس کہ مارکیٹ میں اسٹیٹکس کیا چل رہے ہیں ہم ایک ٹپیکل بزنسمن نہیں ہیں پینڈیمک سے پہلے ہر ایک انسان کا ایک تھا کہ اس کا سیکنڈ بزنس ہوتا تھا وہ ایک رسٹون ہوتا تھا ایسی ہے اب ایسا نہیں ہے اب کیونکہ پینڈیمکس ہوئے لوگ اپنے گھر میں قید ہوگئے کوئی باہر نہیں جا سکا تو اب یہ ہوا کہ میرے خیال سے یہ لاسٹیئر فینشن اندرسٹی کے اندر جتنا ایک بوم آیا ہے کیونکہ ہر وہ بہن بیٹی انکل آنٹی وہ دیزائنر اور شیف بن چکے شیف تو نہیں بنے شیف ہر ایک بھی اپنے یوٹیوب چینل کھول گیا اور وہ اوملیٹ بھی بنا رہے ہیں تو اس کو بیو لے اچھا ہے کہ ایڈی اور یہ اچھی چیز ہے اچھی چیز ہے اچھی چیز ہے اچھی چیز ہے تو یوٹیوب نے کافی ہلپ آؤٹ کیا مانا کافی عرصے تک میں آپ انککک کھانا کھانا بنا کر رہے ہیں کیونکہ والدہ فون کر کے کتنا بھی سمجھا دیں اچھی چیز کیسی بنانی تو آپ نہیں بنا سکتے لیکن وہ نظر آ جاتا اچھا یہ بتائیں آپ مجھے محسن کہ کیا پینڈیمک سے فرق پڑا ہے لوگوں کی چوئس کے اوپر یا اس چیز میں کمی آئی کیونکہ بہت ساری چیزیں we've seen you know businesses shutting down اور ایک recession jobless ہو گئے لوگ تو کیا اس چیز سے fashion industry کو بھی فرق پڑا ہے اس کا تھوڑا سا آپ کو basically ڈیٹیل آنسر کرنا چاہم گا پینڈیمک سے کیا اثر پڑا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ business جو over cost کر رہے تھے نا وہ shut down ہوئے اور ابھی بھی میں آج کی ڈیٹ میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی inflation کا rate چل رہا ہے اور جو بھی dollars کی سین سے ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم نے اپنی employees کی salaries نہیں بڑھا ہی نا ہم نے تو صرف اس cost کی فائدہ سب کو ہو رہا ہے بس صرف یہ کہ کوئی بندہ اپنے فائدہ میں زیادہ لوگوں کی شیرنگ نہیں کرنا چاہ رہا بلکل تو یہ کونسیپ بلکل بیسی کلی غلط ہے کہ پینڈیمک کی وجہ سے ہاں پینڈیمک کی وجہ سے لوگوں کو awareness میلی انہوں نے اپنے بارے میں سوچا اور میرے خیال سے اپنے بارے میں زندگی میں کبھی آپ کی زندگی میں جب بھی آپ سٹارٹ کریں تو کبھی بھی زندگی سٹارٹ میں بزنس نہ کریں لیکن کبھی بھی زندگی میں ہمیشہ بسی کلی جوب بھی نہ کرتے رہیں تو جو لوگ جوب کرتے تھے اور مختلف کمپنیز نے ان کو بسی کی لے آف کیا تو ان کو اپنی سکلز کو انہینس کرنے کا محکا ملا اور بسی کلی کپڑا بچھنا اور کپڑا بنانا تو ہر وہ بندہ جو کہ فیشن انڈری کو بورا سمجھتا ہے بسی کلی کپڑا تو بچھنا اور کپڑا بنانا تو پہ غمروں کا کام ہے بلکل بلکل ہاں تھوڑے اسٹیٹکس اور کلچر کو ضرور بلکل ہاں وہ بلکل اچھے یہ مجھے بتائیے مریم کہ کیا اب جو پہلے آپ کو آکے کہتے تھے کہ ہمارا یہ والا بجٹ ہے اور ان کے دماغ میں بھی تک وہی بجٹ ہے تو کیا آپ کو بھی یہ چیز اب سننے کو ملتی ہے کہ پہلے تو آپ ہمیں جی اتنے میں جوڑا بنا کے دے دیتی تھی اور اب جناب آپ اتنے میں بھی نہیں ہو رہا تو کیا ہر چیز کی طرح اس کے اوپر بھی ایفیکٹ ہے مہنگائی نے کیا اس کو بھی اثر کیا کچھ کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے اتنے میں بنا کے نہیں کہتا اب آپ نے ریٹ بڑھا دیا تو دیکھیں ہر چیز بڑھ رہی ہے تھریٹ بڑھ رہا ہے فیبرک بڑھ رہا ہے اسٹچنگ بڑھ رہی ہے ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں سوری ایکسکیوز می مجھے آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی جو ایک لاک کا جوڑا ہے آپ سے وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی پانچ ہزار میں بنا کے دے دو ایسے آتے ہیں ہمارے پاس یہ چیزیں تو کافی زیادہ ان ہیں یہ ایک ایسا فینومنے جو آج نہیں آج سے چالہ سار پہلے بھی ہمیشہ سے چلا آرہا ہے ہمیشہ سے اینے کیونکہ نیگویسیشن تو ہم لوگ اپنے جینز میں لے کر آرہے ہیں اور یہ بڑا ہے بیسکلی یونیورسل فیکٹ ہے اور یہ غلط نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کو اس آرٹیکل کے اندر یا اس ڈریس کے اندر آپ کو بلوف کر دے دیں اور دیکھیں پروفٹ کمانا سب کا حق ہے ٹھیک ہے یا تو پہر پہلے آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کس جگہ سے لینا ہے تو جب آپ اس جگہ پہ جا رہے ہیں تو چلی جی جی جاتے جاتے آپ کیا میسج جلدی جلدی کوئک میسج فیو سیکنڈ میں ٹائم بلکل ختم ہو جائے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو جی محسن سے اور مریم سے جاری تھی کیا کہنا چاہیں گا آپ تائم تو ایسا تیز بزرگیاں پتہ ہی نہیں چلا ہماری باتوں میں فیشن ہے ایک ایسی چیزیں جو آپ پہ سوٹ کریں جس میں آپ کمفرت بیلوں وہ ہی فیشن کریں میں ان شوٹ یہ ہی کیوں گی اور اپنے بجڈ میں رہ کے کریں یہ نہ دیکھیں کہ دوسرا کیسا اور کیا کر رہا ہے ٹھینک یو موسین ٹھینک یو مریم ٹائم ہے ہمارے پاس بلکل ختم ہو گیا ہے اور وہی بیلی بات ہے جیسے انہوں نے کہا جی فیشن ورک کریں جو آپ پہ سوٹ کریں ٹرنڈز کو فالو کریں لیکن اتنا ہی جتنا کہ اچھا لگے اور اس کے ساتھ جی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے کہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک بشرت زندگی سائم امجد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ سارا خیال رکھئے کہ آپ سے ملاقات ہوگی